بظاہر تو خطرہ کل رہا ہے۔ ہم نے اپنے بارے میں اور اس خطرناک وبا کے بارے میں جو کچھ سیکھا اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ وبا تفریق نہیں کرتی۔ گوڑھے اور جوان میں، مرد اور عورت میں، امیر اور غریب میں سب اس کے آگے کمزور ہیں۔ مگر اس وبا نے عورتوں کو اپنی پہلے سے موجود سنفی تفریق کی وجہ سے نصفتن زیادہ متاثر کیا ہے۔ عموماً خواتین گھر پر بنیادی نگہداشت کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ان پر گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ بھڑ گیا۔ انہیں گھر میں موجود بوڑھوں، وائرس سے متاثرہ افراد اور سکول نہ جانے والے بچوں کی دیکھ حال بھی کرنا پڑی۔ کرونا وائرس کے دوران تمام متاثرہ ممالک میں گھریلو تشدد میں اضافہ ہوا چونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو صحت کے ذرائع تک رسائی میں مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے انہیں کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ اور علاج میں زیادہ دشواری پیش آئی۔ حاملہ خواتین کو بھی اپنی صحت کی ضروریات پری کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہرچ تو سب بچوں کا ہوا، مگر نوعمر لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد تو شاید اب کبھی واپس اسکول نہ جا پائے۔ پاکستان میں زیادہ تر خواتین جو کے عارضی ملازمت کرتی ہیں جیسے کہ محنت پش خواتین اور گھریلو ملازمین اس عرصے میں اپنے ذریعہ معاشر سے محروم ہو گئی ہیں اور اپنے اہل خانہ کی مالی ضروریات پری کرنے کے لیے دشواریوں سے اب بھی دوچار ہیں۔ وائرس نے بلکل تفریق کی شاید اب تک آ گیا ہے کہ ہم خود تفریق کرنا بند کرتے ہیں اور اس بہران سے نکلنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ آئیے ہم خواتین اور لڑکیوں کی زندگی اور ہمارے معاشرے میں سنتی تفریق کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائیں اور اہت کریں پہلے سے زیادہ مضبوط مستقل کا اور ایک بہتر زندگی کا روزن ہیلپ لائن برائن افسیاتی صحت 0304 1111741